اسلام علیکم دوستو میں حرانہ مبکر زہیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل عمران خان ابھی تک لاہور سے نکلے ہی نہیں اور اسلام آباد میں راستے بند کرنے کی جو کوششیں ہیں وہ جاری کر دی گئی ہوئی اور کنٹینر وہاں پر پہنچا دی گئے ہوئے ایک طرف تو یہ حکومت کہہ رہی ہے کہ عمران خان آجے اور پیسول پروٹیسٹ کر لیں اور دوسری طرف ان کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی ریایت ہوتی ہے وہ نہیں دی جاری اب اس حکومت کی ڈرنے کی وجہ میں یہی کہہ سکتا ہوں کیونکہ وہ جو الیکشنز ہوئے تھے نو حلقوں میں جو الیکشنز ہوئے تھے اس میں جو عمران خان 80% آف مجورٹی سے جیتے تھے ایک طرف تو وہ دوسرے جو پنجاب میں 20 حلقوں میں جو الیکشن ہوئے تھے جس میں سے 15 سیٹے پی ٹی آئی نے جیتی تھی اب اس حکومت کو کسی اس کا ڈر رہے کہ وہاں پر ان کو پروٹیسٹ نہیں کرنے دے رہی اب یہاں پر یہ ہر بندے کا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ پروٹیسٹ کرے ایون کے جو اسلام آباد کی انتظامیہ نا اس نے بھی جو پی ٹی آئی ہے اس کی درخواست مسترد کر دی ہے اور کہا ہے کہ ان کو این نو سی دینے سے انکار کر دی ہے اور بہانہ کیا اپنا ہے وہ میں آج جو آپ کو آگے بتاؤں گا دوسری طرف رانہ سناولہ صاحب نے بھی پریس کانفرنس ٹائپ کی ہے وہ عدالت کے باہر جو ہوتی ہے انہوں نے بھی اس میں کہا ہے کہ عمران خان یہاں پر جھتا بنا کے نہ آئے یہ تو وہ ہے لیکن عمران خان ابھی لاہور سے نکلے ہی ہیں تو پورے پاکستان کے جو سوشل میڈیا ٹیم ہے نا اس نے ایکٹیف نیس اگر آپ اخبار یا پھر نیوز نہیں بھی پڑھتے نا تو آپ سوشل میڈیا پر پل پل کی خبر پی ٹی آئی کے دھرنے کی کر سکتے ہیں کیونکہ ان کو سوشل میڈیا جو ٹیم ہے نا وہ بہت سٹرانگ ہے سب سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں یا بیل کے آئیکن کو بھی کلک کر لیجئے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کا جو دھرنہ ہے نا وہ لاہور لیبرٹی سے نکل چکا ہویا اور اتنا جمع غفیر ہے اب ہم کا کہ وہاں پر اسلامباد پہنچتے پہنچتے جتنے بھی راستے ہوں گے نا اس میں پروٹیکشن کی ضرورت تھی اب یہاں پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا بھی رول دیکھیں ایک ہزار بندہ سندھ سے پولیس کا آ چکا ہوا ہے ٹوٹل تیرہ ہزار کی نفری تائنات کر دی گئی ہے اسلامباد میں بظاہری طور پہ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی سیکیورٹی کے لیے لیکن ہمیں بھی پتا اور سب کو پتا ہے کہ یہ اوپر اوپر سے ہے کہ سیکیورٹی کوئی بھی بہانہ اپنا کر اس کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے کنٹینرز لائے جا چکے ہوئے ہیں ہزاروں کی تعداد میں کنٹینرز آئے ہوئے ہیں اسلامباد میں اور اسلامباد کی جو مین شہرائیں ان کو روک دیا گیا ہے اور ان کے لیے جو مشکلات ہیں وہ کی جا رہی ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت اس پر کیا کرے گی حکومت کا تو نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے جو مدد کرنی تھی وہ تو کر لی ہوئے ہیں کنٹینرز کے ذریعے اور عبام کو روکنے کی کوشش کی جائے گی لیکن عدالت اس میں کیا کرے گی عمران خان صاحب لبرٹی سے نکل چکے ہوئے ہیں اور لبرٹی میں وہاں ان کا جمع غفیر تو نظر آئی رہے ہیں انہوں نے پہلا اٹیک کیا ڈی جی آئی ایس آئی پہ اور ڈی جی آئی ایس آئی کو یہ بات بتائی ہے کہ جو آپ نے پریس کانفرنس کی ہے وہ اتنی سیاسی ہے جس طرح کی شیخ رشید کرتے ہیں انہوں نے لائٹر موڈ پہ بات کیا لیکن پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی اکٹھے آ کر اپنے آپ کو کلین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یعنی کہ چیف آرمی سٹاف کو کہہ رہے ہیں کہ وہ غدار نہیں ہیں اس بات کو تو میں نے پہلے بھی بولا کہ کوئی بھی اس ملک کے لیے بھرا نہیں سوچتا چاہے وہ ایک سویلین ہے چاہے خاص کر یہ جو بڑے عددار ہوتے ہیں انہوں نے ملکوں کا سرو کیا ہوتا ہے کسی نہ کسی طور پر اب اس پیرکس کانفرنس کا جو بیک لیش ہے وہ بھی سامنے آیا ہے اور اس کے جو حامی ہیں وہ بھی سامنے آیا ہے کہ جی اچھی بات ہے عمران خان کو انہوں نے ایکسپوز کیا ہے لیکن عداروں کا کام اپنا کام کرنا ہوتا ہے کسی کو ایکسپوز کرنا نہیں ہوتا ایک سیاسی جماعت کو خاص کر کے اگر یہ چیز پی ٹی آئی کے حق میں اگر آ رہی ہے مثلا ان کے دور میں آتی اور یہ پی ای 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 لن کے خلاف بھی آتی یا پیپلز پارٹی کے خلاف آتی کوئی ادارہ آ کر بولتا اور یہ بڑی اچھی بات کی عمران خان نے ایک بڑی ٹیکنیکل بات کی کہ کبھی ایم آئی ای سکس کا آکے جو چیرمین ہے وہ کبھی بھی کسی سیاسی جماعت کو تنقید نہیں کرتا وہ ایسا کام کرتا ہے یعنی کہ اس کے جو اس پر بات آئی ہو اس کی وضاحت کرتا ہے نہیں تو وہ سیاسی جماعت کو کبھی بھی ٹارگٹ نہیں کرتا تو پاکستان کا جو آئی ایس آئی کے جو چیف ہیں انہوں نے ایسا کیوں کہا تو پی ٹی ای نے بھی اس کا جواب دیا تھا انہوں نے کہا ہم تو اس کو جواب نہیں دے سکتے کیونکہ ہمارا جو رشتہ ہے وہ بڑا تقدس کے حمداروں کی عزت کرتے ہیں ہم کوئی ایسا جواب ریکارڈ نہیں کروانا چاہتے اور بات بڑے اچمبے کیا ہماری خلاف اس طرح کی بات کیوں آئی سائفر والے معاملے پر بات کی جائے لیکن عمران خان اب دیکھتے ہیں کس کس کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور اپنے جو لانگ بارچ جو ان کی جو مارچ ہے حقیقی ازادی مارچ ہے اس تحریک میں کیا کیا جو انکشاف ہے وہ لے کے آئیں گے عمران خان کا مطالبہ صرف ایک ہے کہ پاکستان میں شفاف الیکشنز کروائے جائیں جب تک شفاف الیکشنز نہیں کروائے جائیں گے ایک پارٹی نہیں بنیں گی ایک پارٹی مجورٹی کے ساتھ بن جاتی ہے تو پھر اس میں فیصلے کرنا آسان ہوتے ہیں عمران خان نے خود بھی کہا تھا کہ جو میرے پاس جو حکومت آئی تھی وہ بے ساکیوں پر کھڑی ہوئی حکومت تھی کبھی بھی یہ گر سکتی تھی اور اس کا یہ ہی ہوا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا اور پاکستان میں تیسری بار جو ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا وہ ہوا اور پہلی بار کامیاب قرار دے دیا گیا پہلی بار بینظیر کی بار ہوا تھا یہ بات تو ہم سب کو پتا ہے کہ جو سائفر والا معاملہ ہے اور بینونی سازش ہے وہ کہاں تک صحیح ہے اور کہاں تک ٹھیک ہے کہاں تک غلط ہے وہ سائفر والا معاملہ ہوا اس کے بعد حکومت گرائی جاتی ہے اس کے بعد ڈونل بلوم تھے ان کا کردار سامنے آتا ہے اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہے جس میں عمران خان کا جو بیانی ہے نا وہ لوگوں میں معروف ہو جاتا ہے سارے کا سارا اب عمران خان کا یہ مطالبہ ہے جو صاف اور شفاف الیکشنز کروائے جائیں صاف اور شفاف الیکشنز کے بعد کیا ہوگا جو ایک پارٹی بند کر آئے گی اس کے پاس پوری اتھارٹی ہوگی کسی بھی چیز کی وہ اداروں کو میس یوز نہ کریں اداروں کو اپنا کام کرنے دیں ادارے جو فری کریں جس طرح کا بھی آپ کو میں مثال دیتا ہوں جو حالات ہوئے ہیں انگلینڈ میں حالات ہوئے ہیں وہاں پر جو بورس جانسنز تھے ان کے خلاف جو مقدمہ ہوا کہ انہوں نے جو کووڈ کے دوران پارٹی کی ہے لوگوں کو وہ روکتے رہے ہیں کہ پارٹی نہ کریں کووڈ کے دوران گیدرنگ نہ کریں لیکن انہوں نے اپنی برتنے پارٹی کی سوالوں سے زیادہ لوگوں کو بلایا اس پر ان کی حکومت تھی وہ پرائیم منسٹر تھے لیکن ان کی پولیس نے ان پر فائن کیا یہ اداروں کا کام ہوتا ہے لیکن پاکستان میں انفورچنیٹلی ایسا کوئی چیز ہو نہیں رہی پاکستان میں ادارے انفورچنیٹلی اس چیز کے غلام بن جاتے ہیں جو اس ٹائم کی حکومت ہوتی ہے چاہے ایف آئیے کی بات کی جائے چاہے نیب کی بات کی جائے تو آپوزیشن کے لوگوں کو اٹھانا شروع ہو جاتے ہیں تو پاکستان میں ایسے تو ادارے نہیں چلنے چاہیے اور پاکستان میں جمہوری عمل ہونا چاہیے اب اس کے رد عمل میں کیا آیا ہے رانہ سناولہ صاحب کی پریس کانفرنس آئی ہے انہوں نے بھی کہا ہے عدالت کے باہر کہا ہے کہ جو عمران خان جتہ بنا کے ادرار ہے تو اس کو ہم کیا کریں گے ہم اس کو آنے نہیں دیں گے وہ اگر جیسے ہی کوئی مسیوز کرے گا ہماری یا پھر ایسا کچھ کرے گا خلاف فرضی کرے گا قانون کی تو ہم اس کو ریٹیلیشن کریں گے اس کے خلاف پورا پورا انتظام کیا ہوا ہے ہم نے تیرہ ہزار سے زیادہ لوگ آ چکے ہوئے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولانا فضل الرحمن کا جب دھرنا کیا تھا مولانا فضل الرحمن نے پیسفل پروٹیسٹ کیا تھا حکومت نے اس کو اوپر سے ڈیفینڈ کیا انہوں نے ایک مطالبہ کیا تھا مولانا فضل الرحمن نے پی ٹی آئی نے مطالبہ کیا تھا مولانا فضل الرحمن سے کہ آپ پیسفل پروٹیسٹ کریں آپ کا حق ہے اور انہوں نے وہ پروٹیسٹ کر کے دکھایا اب پی ٹی آئی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم پروٹیسٹ کرنے آ رہے ہیں لیکن آپ کا اگر طرز عمل یہ رائے کہ اگر وہ کریں گے تو جھتا بنا کے ہم پوری طاقت رکھتے ہیں اس چیز کے لیے اگر آپ اس کی طاقت رکھتے ہیں تو کنٹینر کیا کرنے آ رہے ہیں اسلام آباد میں کنٹینر آ چکے ہوئے ہیں تیرہ ہزار کی نفری آ چکی ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان کو کہا گیا تھا کہ جو بلدیاتی الیکشن ہے سندھ میں اس کے لیے نفری نہیں ہے وہ نفری اسلام آباد بھیج دی گئی ہے اس نفری کا استعمال کیا جا سکتا تھا الیکشن کروانے میں لیکن الیکشن کمیشن اور پاکستان کا رول یہ قابل ذکر بات کی جا سکتی ہے تو عجیب بات ہے کہ اداروں کا رول اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے الیکشن تھی الیکشن کروانا تھا تو وہاں پر کروا دیے جاتے انہوں نے ہزار نفری یہاں بھی تو بھیجی ہے نا تیرہ ہزار کے نفری آ چکی ہوئے یہاں پر بظاہری طور پر تو یہ کہہ رہے کہ سیکیورٹی کے لیے آئی ہے لیکن اندر ہی اندر وہ سب کو پتا ہے کہ کیا سیکیورٹی ہوگی عمران خان یہاں سے نکل چکے ہوئے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک اینو سی لیٹر چاہیے ہوتا ہے اینو سی لیٹر اسلام آباد کی انتظامیہ نے جہاں پر جس کا اثر اور سوخ ہے وہ استعمال کر رہا ہے ابھی وفاق میں حکومت ہے پی ڈی ایم کی تو پی ڈی ایم کوشش کر رہی ہے کہ اسلام آباد میں ان کو کسی بھی طریقے سے کوئی لینیانسی نہ ملے ان کو کوئی بھی نہ ہلکہ ہاتھ نہ رکھا جائے ان پر انتظامیہ سے بات کی اسلام آباد کی پی ڈی ای نے کہ ہمیں اینو سی لیٹر دیا جائے کہ ہم یہاں پر آ جائے اسلام آباد نے فوری اینو سی لیٹر دینے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا ہے کہ پچھلی بار آپ نے جو خلاف عرضی کی تھی ہمارے اینو سی کی جس کی وجہ سے پچیس مہیں کا جلسہ تھا اس میں خلاف عرضی کی تھی اور جس کی وجہ سے ہم آپ کو اینو سی نہیں دے سکتے اب وہ جلسہ اگر بات کی جائے تو عدالت کے حکم پر پی ٹی آئی واپس چلی گئی تھی کیونکہ عدالت نے کہا تھا کہ آپ لوگ جلسہ کر سکتے دھرنا نہیں کر سکتے اس کی تکمیل کی پی ٹی آئی نے اور وہ واپس چلی گئی اس کے بعد اینو سی دینا چاہیے تھا فوری طور پر اینو سی نہیں دیا انہوں نے اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم لوگ آپ کو اینو سی نہیں دے سکتے جب بھی کئی پر دھرنا یا جلسہ یا کچھ بھی کیا جاتا ہے تو اس پرٹیکلر جگہ کی جو انتظامیاں ہوتی ہے اس سے اینو سی لینا پڑتا ہے ان کے سارا کچھ ان کے متحد کرنا پڑتا ہے ان سے اجازت لینی پڑتی ہے لیکن انہوں نے فوری طور پر دینے سے انکار کر دیا ایک طرف تو حکومت کہتی ہے کہ وہ آئیں تو ہم پیسفل پریس کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں لیکن اسی حکومت کے لوگ اور اسی حکومت کے جو جگہ ہیں وہاں کے لوگ ان کو کاغذی اجازت نہیں دے رہے ہیں مو بولا سب کہہ رہے ہیں جی آج یہ کوئی بات نہیں درجتہ بنا کے نہ آئے یہ ہے تو وہ ہے لیکن کاغذی اجازت نہیں وہ دے رہے کیونکہ ان کا جو اصل و رسوخ ہے نا اس علاقے پر چلتا ہے اسی کی وجہ سے پاکستان میں یہ اداری جب تک فری نہیں ہوں گے تو کوئی بھی چیز نہیں ہوگی اگر آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے آپ لے جائیں اینو سی لے لیں آپ کا اپنا حق ہے آئینی حق ہے تو ڈی جی آئی سپی آر نے بھی یہی کہا تھا کہ پروٹیسٹ کرنا سب کا آئینی حق ہے تو اس سے ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے تو یہ ایک بات ہو سکتی ہے کہ پاکستان میں ہر ادارے کو ہونا چاہیے فری اور پاکستان میں فری این فیر الیکشنز بھی ہونے چاہیے ہیں یہ بھی ہمارا بھی مطالبہ ہے اور سب کا مطالبہ ہے کہ کسی کو بھی یہاں پر ایک پوائنٹ اوٹ کر کے یہاں پر پرائم نیسٹر نہ بنایا جائے جو پہلے کیا جاتا رہا ہے جیسو کے نیک خبر آتی ہے ہم آپ کو اس سے اگاہ کرتے جائیں گے حب سو آپ کو ویڈیو پسانتا ہے اللہ حافظ